دورہ نیزی لینڈ پانچ ٹی ٹوانٹی میچوں کی سریز کے لیے پاکستان کا ممکنہ سکوارڈ سامنے آ گیا اور پاکستان کے سولہ رکنی سکوارڈ میں پانچ بڑی تبدیلیاں بھی ہونے جاری ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کون سے کھلیاری ہوں گے جو کہ اس سریز کے لیے پاکستان ٹی میں کامبیک کریں گے اور انہی کے ساتھ اہم سوال جو سب کے درم ہوئے ہیں کہ کیا اماد سیم پاکستان ٹی میں واپسی کریں گے جیہاں دوستو اماد سیم بھی بہت جلد ریٹائرمنٹ واپس لینے والے ہیں اور اماد سیم کی بھی ہوگی دورہ نیزی لینڈ کے لیے پاکستان کے سکوارڈ میں واپس ہے اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کا ممکنہ سولہ رکنی سکوارڈ کون سے کون کون سے وہ کھلاری ہیں جو کہ نیزی لینڈ کا مقابلہ کریں گے دوستو اگر پاکستان کے سکوار کی بات کریں جو کہ دورہ نیوزی لینڈ کے لیے وہ کھلڑی جو کہ پاکستان کے سکوار کا حصہ بن سکتے ہیں جو کہ اس وقت بہت زیادہ فیوریٹ مضبوط میدوارد میں پہلا نام آتے ہیں دوستو یہ پاکستان کبو سکوار جو کہ نیوزی لینڈ کا مقابلہ کر سکتے ہیں لیکن دوستو یہاں پر ہم بات کرنے والے ہیں کہ ایسے کھلاڑی جو کہ اسریز میں کمبیک کر سکتے ہیں جس میں آپ کے سامنے ایک مثال ہے شداب خان کی جس نے بلے سے اس کے علاوہ بولنے سے یعنی کہ اس نے دونوں شمع میں رنزو کے امبار لگائے یعنی کہ اچھی پرفارمنس کا مظہرہ کے دوسر لحاظ سے شداب خان کو آپ پاکستان ٹی میں واپسی کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا اور شداب خان کی پاکستان ٹی میں ہوگی واپسے اس کے علاوہ دوستو صاحب زدہ فران آپ کو بتتے ہیں کہ وہ اس سے مل اچھی کارکردگی کا مظہرہ کر چکے ہیں لیکن پھر بھی اس نے پاکستان سوپا لگ کے اسی طرح میں تیر سو پلس سکور کے دوسر لحاظ سے وہ بھی پاکستان کے سکوارڈ کا حصہ ہوں گے اس کے علاوہ جو اہم سوال ہے آگا سلمان جس نے کافی برس کیا پاکستان سوپا لگ کے اسی طرح میں اور وہ اس وقت بھی پاکستان سوپا لگ میں سب سے زیادہ رنز بنا لیوے والوں کی فیرس میں دسے نمبر موجود ہے جہاں پاروس نے تیر سو زیادہ سکور کے ہیں اس لحاظ سے آگا سلمان اور اس کے علاوہ ایک اور نام آتا ہے عرفان اللہ نے نیازی جو کہ کراچی طرح سے کھلتے تھے ان دنوں نے کافی امپریس کیا ہے خاص طور پر میڈل آٹمی اس لحاظ سے اب ضرائع کا جب بتانے کہ ان دو میں سے کوئی ایک کھلاڑی دو ہے انیسی نیٹ کے لیے پاکستان ٹی میں انٹری مار سکتا ہے اس لحاظ سے یا تو آگا سلمان آپ کو کھلتے نظر آ سکتی ہیں یا پھر عرفان اللہ نے نیازی اس کے علاوہ دوستو آپ کو بتے افتقاد احمد بھی ہوگے آزم خان کو بھی موقع ملے گا جس طرح اس نے پاکستان سوپر لیگ میں اچھی کارکندگی کا مظہرہ کے جس لحاظ سے آزم خان کو بھی ایک اور موقع ملنے وال اس کے علاوہ شداب خان آپ کو بتے واپسی کریں اس کے علاوہ اماد رسین سب سے اہم سوال کہ کیا اماد رسین واپسی کریں کے دوستو آپ کو بتے کہ اماد رسین جس نے گرینڈ سگنل بھی دے دیا ہے اس سے کہہ کرنا تاکہ اگر پاکستان ٹیم کو میری ضرورت ہے یا پھر اگر پاکستان ٹیم یا پھر اگر میری کہیں پر بھی میری ضرورت پڑتی ہے پاکستان ٹیم کیوں تو میں وہاں پر واپسی کرنے کے لیے تیار ہوں نہیں کہ میں اپنی ریٹائرمنٹ واپس لینے کے لیے تیار ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ جس سے اب اماد رسین نے دونوں ایلیمیریٹر میج میں بہترین کار کردگی کا مظہرہ کیا اور اس کی علاوہ جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ کہ جہاں پر اماد رسین نے پیشاور ظلمی کے جبڑے سے میچ چھینہ ففٹی سکور بندے سے لحاظ سے آپ اماد رسین کو پتے کہ اس کی پرفارمنس اچھی ہے اور اس کے ساتھ پاکستان کی ٹی ٹو ٹیم کے کریٹمنٹ شہین شاہ آفریدی بھی کہہ چکے ہیں وہ بھی یعنی کہ اس نے بھی اماد رسین کو اس بات پر زور دیئے کہ وہ ریٹائرمنٹ واپس لینے تیسے لحاظ سے اب اماد رسین بھی ریٹائرمنٹ واپس لیں گے اس کے ساتھ ساتھ اب اس کی پاکستان ٹیمیں واپسی بھی ہوگی اور دورے نیزی لینڈ کے لیے آپ کو اماد رسین کھیلتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو اماد ابرار احمد اس کے علاوہ اسمویر دونوں پاکستان سپالی کیسزن میں ہائیسٹ ویکٹی کر اسمویر جو کہ اب تک تیس ویکٹیں لے کر پہلے نمبر پر رہے ہیں اور اس کے علاوہ ابرار احمد جو کہ اٹھارہ ویکٹ ہے حاصل کرنے کے ساتھ دوسرے نمبر پر جن سوری سولہ ویکٹ ہے حاصل کرنے کے ساتھ تیسے نمبر پر موجود ہے اس لحاظ سے دوستو ان دو نمبر سے کسی ایک موقع ملے گا تو میرے خیال میں آپ لگتا جائیے کہ اسمویر جس نے شاندار بولیں کی تو لگتا ہے کہ اس شریف کے لیے اسمویر کو ایک اور موقع ملے گا